اللہ اکبر سبحان اللہ میرے نبی نے فرما مَا تَزَوَّجْتُو وَمَا زَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے اللہ کا فرشتہ آیا یہاں آپ شادی فرمائیں یہاں بیٹی کی شادی کریں آپ نے فرمائے میں نے شوق کی شادیاں نہیں کی اللہ کے عمر کی شادیاں کی ہیں اللہ کے حکم کی شادیاں کی ہیں آپ نوجوان بیٹھے ہو خود اپنے گربان میں جھانکے دیکھو پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت سے کوئی شادی کرے پیپر بنامن واسطہ کرے تھا کرے بیسے تو کوئی آپ نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت سے شادی کی حضرت خدیجہ اور زندگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار لیے جب عمر پچاس سال ہوئی اور حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے دس شادیاں کی سب میرے رب کے عمر کی تھی کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانا چاہتے تھے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے رہتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چاہتا ہے کمینے کا لفظ استعمال کیا میرے نبی کے زبان سے ایسا سخت لفظ بہت کم نکلا ہے بہت کم تریس سال میں شاید تئیس دفعہ بھی نہ نکلا ہو آپ نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو بیزت کر کے رکھتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دے کے رکھتا ہے اور میں شریف بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے ڈر رہی ہو اور میں اپنے بیوی پہ روب دبا کے چل رہا ہوں اور روب ڈال کے چل رہا ہوں مجھے یہ کمینہ پن قبول نہیں ہے یہ چونکہ مشکل چپٹر تھا تو دس گھر آباد گیارہ گھر آباد کروا کے زندگی سمجھائی زندگی سمجھائی بھائیو عبادات کے بعد گھر کی اب آپ فیملیز کے ساتھ یہاں رہتے ہو اپنی بیویوں سے سلوک اچھا رکھو عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو عزت دو میرے نبی کا فرمان ایک بچی آئی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے دونوں طرف کے سنا دوں میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم میں زخم ہو جائیں ان زخموں میں گندہ پانی کٹھا ہو جائے جس کو ہم پیپ کہتے ہیں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے وہ زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا صحابہ کہنے لگے ہم نہ کریں سجدہ آپ کو آپ نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کریں میرے نبی نے فرما جو ایمان ولی عورت پانچ نمازیں پڑے گی رمضان کے روزے رکھے گی خامد کی عزت میں دھوکے بازی نہیں کرے گی اس کی عزت کو محفوظ رکھے گی اور اپنے خامد کی اطاعت کرے گی جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گی تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کہے گا جہاں سے مرضی چلی جا جہاں سے مرضی چلی جا جہاں سے مرضی چلی جا گیارہ گھر آباد کیے اولاد کو بسا کے دکھایا بیوی کو بسا کے ہر سائشہ کو آٹھا گوندنا نہیں آتا تھا شروع میں تو آپ ان کو آٹھا گوند کے دیا کرتے تھے دو جہان کے سردار کی نو بیویاں تھی ساری زندگی اپنے کپڑے خود دوئے پھٹ گیا خود سیا جوتہ ٹوٹ گیا خود سیا بیوی سے نہیں کروایا خود کیا گھر میں جھاڑو دیتے تھے برتند ہوتے تھے ساتھ مل کر اپنی بیگمات کے ساتھ مل کر گھر کا کام فرماتے تھے لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ